کس وقت سلام کرنا حرام ہے کس وقت سلام کرنا حرام ہے دنیا میں سب سے پہلے کس نے گناہ کیا دنیا میں سب سے پہلے کس نے گناہ کیا بھی شکریہ بہت اچھا ہے اور ایک وشن ہے کس نبی کو موت کی فرشتی نے سلام ادا کیا ایکزاکلی یہ بہت اچھا وشن ہے جی بھائی کیا ہم قرآن پڑ سکتے بغیر وضو اسلام علیکم وعلیکم سلام اسلام علیکم بھائی آپ کا نام آکاش نزیر آکاش نزیر آرائیٹ تو اسلام کے ریلیٹر آپ کو دو دنی سوالات ہوں گے ٹھیک ہے اگر صحیح سے آنسر دیا تو ہمارے طرف سے آپ کو بھی روڈ ملے ٹھیک ہے آرائٹ تو پہلا کوشن رہے گا کہ کس وقت جھوٹ بولنا جائز ہے جب بی بی ناراض ہو جب بی بی ناراض ہو اسی وقت جھوٹ بولنا جائز ہے اگر منایں گے اس کو تو جھوٹ بوریں گے تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے مانشاءاللہ تو ایک اور کوشن رہی گا ٹھیک ہے تو قوشن اس طرح ہے کہ جو جانداروں کی روح قبض کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا نام بتایا ہے حضرت ہی içerاحل حضرت ازراحیل علیہ السلام علیہ السلام تو ایک اور کوشن رہے گا ٹھیک ہے تو قوشن اس طرح ہے کہ میں آپ کو کوشن اجو گا کیوں نہیں حضرت اللہ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے ناراض تھے جبریل علیہ السلام کو فائٹو سکس ہنٹرز جی ٹھیک ہے بھائی اور ایک وشن ہے کس نبی کو موت کی فرشتی نے سلام ادا کیا ایکزاکلی یہ بھی بہت اچھا بسن ہے وہ سمپلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا اس دنیا سے رہلت فرمانا تھا اس دنیا سے نقل کرنا تھا تو جبریل امین علیہ السلام آئے ان کی بارگاہ میں تو ازراحل علیہ السلام آئے ان کی بارگاہ میں آ کر سلام کیا کیا ہم اندر آسکتے ہیں جی بے شک ٹھیک ہے بجان اور ایک وشن ہے دنیا میں سب سے پہلے کس نے گناہ کیا دنیا میں سب سے پہلے کس نے گناہ کیا بے شکی بہت اچھا ہے اس کا سمپل سا انسر ہے کہ سب سے پہلے جو اس دردی پر گناہ کیا گیا تھا وہ حضرت کابل نہیں کیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو سب سے پہلے جو قتل ہوا پہلا قتل یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا گناہ وہ عورت پر ہوا تھا عورت کی وجہ سے ٹھیک ہے جی بھائی کیا ہم قرآن پڑ سکتے ہیں بغیر وضو بے شک بغیر وضو ہم قرآن کو پڑ سکتے ہیں بڑ چھو نہیں سکتے ہیں اس کو چھونا حرام ہے تب تک کس وقت سلام کرنا حرام ہے کس وقت سلام کرنا حرام ہے سلام کا جواب دینا یا کسی کو سلام کرنا حرام اس وقت ہے جب جمعہ کا خدبہ چل رہا ہو ٹھیک ہے جب جمعہ کے خود بچار رہا ہو تو اس وقت نماز سلام کا جواب دینا بھی حرام ہے اور سلام کرنا بھی حرام ہے ٹھیک ہے تو بھئی اور کچھ پوچھنا ہے نہیں بس ہم نے آپ کے وجہ سے بہت کچھ سیکھا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ہم سے جوڑے رہنے کے لئے تو تھینکیو سو مچ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تھینکیو سو مچ سو یہ تھا اور ایک اپسوڈ اور اس اپسوڈ میں ہم نے ان کو اسلام کے ریلیٹڈ چند کچھ پوچھے تھے تو چند انہوں نے ہمیں بھی پوچھے تھے تو ہمیں بہت اچھا لگا ان سے مل کر کیونکہ ہم لوگ یہی چاہتے بھی ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ سیکھنے چاہیے اور ہم لوگوں کی وجہ سے سیکھنے چاہیے سو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ملتے ہیں آپ سے بہت جلد ایک نیکس ٹوڈیو میں آپ تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ